بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے بلکل خیریہ سے ہوں اور آپ سب کے لئے لباک سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ لباک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں عباد رکھیں اور ہمیشہ اپنے حفظ و معنی رکھیں آمین تو جی آج میں آپ سب کے ساتھ بہت اچھی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کرنے کے لئے جا رہی ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بکرائیت پر آپ کیمہ کو کس طرح سے سیف کریں کہ جب بھی آپ کو نکال کے بنانا ہو تو آب آسانی کم ٹائم میں اس کو بنا سکیں اگر آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں یا آپ نے بچوں کے لئے جلدی سے کچھ بنانا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ نے کیمہ سیف کیا ہوگا جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی تو آپ کے لئے جلدی سے نکال کے اس کو بنانا بہت آسان ہو جائے گا میں ہوں میں آئیزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیمی دو میں آئیزہ یوٹیوب چینل تو آئیے آج کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں کہ تین کلو جو ہے وہ کیمہ لے لیں لیم کا لے لیں مٹن کا لے لیں بیف کا لے لیں ہر طرح کے کیمے پہ آپ یہ ریسپی جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ نے فائیو ٹیبل سپون جو ہے وہ ادرک لیسن کا پیس شامل کر دیں اور یہ جی ماشاء اللہ سے ایک چیزہ آپ نے جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ کیمے کو پانی بالکل نہیں لگانا آپ نے ورنہ اس کی جو بینڈنگ ہے وہ اچھی نہیں ہوگی جس طرح سے ہم اس کو سیف کر رہے ہیں ایک اب جو ہے اس کے اندر فریش دھنیے کا ڈال دیں گے اور اس کے بعد جی یہ جی سیخ کباب کا شان والوں کا مسال ہے کوئی سا بھی آپ کسی بھی کمپنی کا جو آپ کو پسند ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں یہ ایک پیکٹ میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ ایک پیکٹ سے تھوڑا کم بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو کم سپائسی جو ہے وہ پسند ہے اور یہ جی ماشاءاللہ سے گیا ڈیفرنٹ فلیورز کے یہ ملتے ہیں تو اپنی پسند کا آپ کو ہی سا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جی دو لارچ سائز کے جو پیاز ہیں وہ میں نے لیے ہیں اس کے اندر چھے سے ساتھ ادت جو ہری مرچے ہیں وہ میں نے اس طرح سے کٹ کر کے ڈال لیے ہیں اس کا بنے گا پیسٹ اور پیسٹ بڑے دھیان سے آپ نے بنانا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا ون ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ پانی کا ڈال لیں تاکہ پیسٹ جو ہے وہ ذرا اچھی سی بن جائے اب بہت زیادہ آپ نے پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں تھک سی پیسٹ ہے یہ اور یہ بن گئی ماشاءاللہ سے پیازوں کی اور ہری مرچوں کی پیسٹ یہ اس کے اندر شامل کر دی ہے اب تھوڑے سے مسالے اس کے اندر جائیں گے اور یہ جی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کا میاں زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جی یہ گرم مسالے کا پاودر ہے یہ ون ٹیبل سپون میں اس کے اندر ڈا رہی ہوں اس کے بعد جی نیکس جو ہے وہ ہے یہ ماشاءاللہ سے سرخ مرچ کا پاودر ہے یہ بھی ون ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گا اور لاس پہ جو ہے وہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے وہ بھی ون ٹیبل سپون میں اس کے اندر ڈا رہی ہوں اور اس ریسپی کے لیے جتنا کیمہ ہے یہ بالکل بیسٹ ہے اور اتنے یہ سارے سپائسز جو ہیں باقی اگر آپ کو کم سپائسی پسند ہے تو آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ سارے انگریڈینٹس اور اس کے بعد اس کو بڑے اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے گلوز ضرور یوز کر لیجئے گا میرے جو ہیں وہ گلوز آج ختم ہو گئے تھے میں اس وجہ سے استعمال نہیں کر پائی لیکن یہ سارے ہوتے ہیں اس کے اندر ہری مرچیں ہوتی ہیں سارے کہلنگ کے مسالے بغیرہ ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کی حفاظت کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ گلوز کا یوز کریں اس سے ایک سٹیج پہ یہ جی بڑے اچھے طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں ساتھ پرات کو بھی گھما رہی ہوں اور کیمے کو اندر کی طرف جو ہے میں تھوڑا سا گھما کے مکس کر رہی تھی اس کے بعد تھوڑی سی اگر اس کی مکیاں شکیاں لگا لیں گے تو اس سے بڑی اچھی بائنڈنگ ہو جاتی ہے اس طریقے سے اگر آپ جو ہے وہ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ ایک بار تھوڑی سی محنت کر کے اس طریقے سے اگر کیمے کو فریز کریں گے تو آپ کے لیے بعد میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اور یہ دیکھیں میں تھوڑی سی مکیاں شکیاں بھی لگا رہی ہوں یہ جی ماشاءاللہ سے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیمہ ماشاءاللہ سے ہمارا اس طریقے سے بلکل ریڈی ہے اور اب ہم نے اس کو سیو نیکس ٹیپ ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے دو اپشن ہیں یہ آپ نے جی زپ لوگ بیگ لے لینے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھا دوں اس طرح سے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو یہاں تو آپ اس کی کباب بنا لیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں آپ اس کے کوفتے کی طرح میٹ بولز بنا لیں اور نیکس پی میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ بار سانی یوز کر سکتے ہیں اچھا جی ہاتھ سے آپ نے کباب بنا لینے ہیں میں کوئی سانچا وغیرہ یوز نہیں کر رہی یہاں پر اور یہ جی زپ لوگ بیگ میں اس طرح سے آپ نے رکھنے ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ میں ہمیشہ جو ہے جب بھی کیمہ ایک ساتھ لاتی ہوں اور میں نے اس کو سیف کرنا ہوتا ہے اور اس طرح سے سیف کرنا ہوتا ہے کہ جی بار سانی جلدی سے نکال کے میں کچھ بنانا ہو تو اس کا بنا لوں تو اس طرح سے میں اس کو سیف کرتی ہوں اور یہ بہت میرے لئے بعد میں سانی ہو جاتی ہے اور یہ جی زپ لوگ بیگ میں اس طرح سے میں ماشاءاللہ سے اس کے کباب تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ رکھ رہی ہوں یہ تھوڑا چھوٹا ہے یہ بیگ تو اس کے اندر میں چار ہی رکھوں گی ویسے بھی ایٹا ٹائم ہمارے گھر میں چار کباب ہی اگر کچھ بنانا ہو تو چار لوگوں کے لئے جو ہے چاہیے ہوتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے اس طرح سے یہ ایک بیگ جو ہے وہ تیار ہے آپ نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ان کو رکھنا ہے اور ایسی یہ بیگ جو ہے نا آپ نے لے جا کے رکھ دینا ہے فریزر کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ بالکل ریڈی ہے اور پھر میں آپ کو نیکس دکھاؤں گی بھی کہ میں جب اس کو فریز کر لیتی ہوں جلدی سے نکال کے کیسے جو ہے وہ یوز کرتی ہوں اور یہ جی اب اس پلیٹ میں رکھتے ہیں بڑے دھیان سے آپ نے جو ہے نا اس کو اس طرح سے اٹھا کے پلیٹ میں رکھیں ہیں ایسی آپ جی اس کو جو ہے وہ لے جا کے تو یہ دیکھیں میں نے فریزر میں رکھ دی ہے اور سیمیلرلی میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے چھے والے بیگ بھی جو ہیں وہ تیار کی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور ایسی جی سارے بیگز جو ہیں وہ بن گئے تھے اور تین کلو جو کیمہ ہے نا اس سے تقریباً پینتیس اس طرح کے کباب جو ہیں وہ بن جاتے ہیں اور تین کلو کے پینتیس کباب بہت آسانی بن جاتے ہیں اس ایک سائز میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور تھوڑے سے میں نے جو تھا وہ اس طرح سے میٹ بولز کی کوفتوں کی طرح بھی بنا کے رکھ لی تھی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے میرے بیگز جو ہیں تیار ہیں یہ جائیں گے اب جی فریزر کے اندر اور یہ جی ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے فریزر میں رکھ دی ہیں میں آپ کو نیکس ٹی بھی نکال کے یوز کرنا ابھی اس کا سارا جو ہے اسی وڈیو میں بتاؤں گی اور میں نے چونکہ کوفتے بنائے تھے تو میرے اٹھارہ کا کوفتے بن گئے تھے اور میرے جو ہے وہ چھبیس کے کباب بن گئے تھے لیکن اگر آپ سارے کیمے کے صرف کباب بھی بنائیں تو پھر آپ کے پینتیس کے کباب بن جائیں گے میں نے چونکہ بیچ میں سے کی کوفتے بھی بنائے تھے کچھ کیمے کے تو وہ پھر میرے اٹھارہ میں نے کوفتے بنائے تھے اور چھبیس میں نے کباب بنائے تھے یہ جی ماشاءاللہ سے یہ جم چکے ہیں نیکس ری میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ بیگز بھی آپس میں بلکل بھی نہیں جھوڑے اور یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ماشاءاللہ سے کتنا آسانی سے آپ اس کو نکال لیں ایسے اور آپ اس کو جو ہے وہ پڑا رہنے دیں یہ دیف روسٹ ہو جائے گا یہ آپ اس کو جو ہے وہ دیف روسٹ کر لیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ میں آپ کو بالز بھی دکھا رہی ہوں یہ جو بنا کے رکھی تھیں کہ یہ بس اسی طرح سے میں نے یہ پیکٹ لے جا کے رکھ دیئے تھے طریقے سے اور یہ بلکل بھی جو ہے آپ اس میں نہیں جھوڑیں اور جب بھی بنانا ہو آپ اس کو نکال لیں آپ اس کو تھوڑی دیر پڑا رہنے دیں اور اس کے بعد آپ مزے سے جو ہے اس کو انجوائے کریں اب جی جو کباب تھے ان کا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی جلدی سے بچوں کو کچھ کھانا ہوتا ہے تو میں جی پیکٹ نکالتی ہوں اور اس کو جو ہے وہ ڈی فروز کرتی ہوں ڈی فروز کرنے کے بعد پین کے اندر تھوڑا سا کوکنگ آئل لیا اور بہت زیادہ آپ نے نہیں لینا اور یہ سارے کباب اس کے اندر رکھ دیئے اور جی یہ ایک عدد جو پیاز ہے نا وہ بھی ڈال کے میں ساتھ اس کے اندر رکھ دیتی ہوں کیونکہ اس کے میں نے بنانے برگر اور یہ جو جوسیز ریلیس کرتا ہے نا یہ جو کباب ہوتے ہیں یہ جو کیمہ ہوتا ہے اس کے اندر جب یہ پیاز پکتے ہیں اور پھر یہی جو ہے آپ برگر کے اندر لگاتے ہیں تو یہ بڑا ہی اچھا ایک فلیور دیتے ہیں آپ کی مرضی یہ آپ اس طرح سے بنائیں تو مزے کے لگیں گے لیکن اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ جب اس کو بنا رہے ہوتے ہیں برگر کو تو آپ فریش انینز بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ جی ماشاء اللہ سے کباب میرے بن کے تیار ہو گئے ہیں اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا بھی دوں کہ اس طرح سے سیف کرنے کے بعد آپ بعد میں بہت آسانی اس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ جی میں برگر لیے بن لیے اور اس کے اندر جو ہے سارا جو بھی آپ کو پسند ہے سوسز وغیرہ جو ہیں وہ آپ لگا دیں اور لائے کے یہ مایونیز ہو گئی یا کیچپ وغیرہ ہو گئی یا کوئی اور سوس اور یہ جو ہے پیاز یہ بڑا اچھا سا ایک ٹیسٹ دیتے ہیں یہ اس کے اندر جو ہے تھوڑے سے میں لگاؤں گی باقی برگر میں تو آپ کچھ بھی اپنی پسند سے لگا سکتے ہیں اگر آپ کو اس ٹیج پہ فریش جو ہے وہ انینز پسند ہے وہ لگا سکتے ہیں لیٹس لگا سکتے ہیں اور یہ سبجی ایک کیچپ وغیرہ اور یہ اس طرح سے جلدی سے جو ہے نا میں یہ برگر بنھا لیتی ہوں اور ایک اور اچھی بات کہ جو بچے تھوڑی بہت کوکنگ خود کر لیتے ہیں تھوڑے بڑے بچے تو وہ بھی اگر آپ کہیں پہ بیزی ہیں وہ یہ کباب نکالیں ڈی فروسٹ کریں اور جلدی سے وہ اس طرح سے پریڈ میں لگا کے تو اپنے لیے خود جو ہے وہ کھانا تیار کر سکتے ہیں تو اس طرح بنا کے رکھنے کا مجھے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ میرے جو بڑے بچے ہیں وہ بڑے انجوائے کرتے ہیں ان کبابوں کو اور خود بھی اگر انہوں نے کوکنگ وغیرہ کرنی ہو تو وہ جلدی سے ان کو نکالتے ہیں اور اپنے لیے برگر وغیرہ وہ باسا نہیں بنا لیتے ہیں اچھا جی دوسری جو بات ہے کہ جو کوفتیں ہیں یہ جی بڑے سمپل سے کوفتیں ہیں اور میں نے اس کے اندر کوئی کسی قسم کی خشکاش وغیرہ نہیں ڈالی میں نے اس کے اندر جو ہے وہ جیسے کہ چنوں کا پاورڈر ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں تو کالے چنوں کا جو چنیں ہوتے ہیں اس کا پاورڈر ڈالتے ہیں کوفتوں کے اندر وہ کچھ بھی نہیں ڈالا آپ نے دیکھا کہ یہ سمپل جو ہی کبابوں کے لیے میرینیشن تھی نا یہ وہی ہے تو اس کے بعد جی ان کو میں کس طرح سے تیار کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جی کوکنگ آئل لی ہے پیاز لی ہے اس کے بعد میں اٹھ میٹو پیس لے رہی ہوں اور جلدی جلدی میں نے سوچا کہ اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کتنا کتنا لے رہی ہوں وہ آپ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں یوگرٹ لے رہی ہوں 3 ٹیبل سپون اور اس کا جی جلدی سے مسالہ تیار ہو جاتا ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی مہمان وغیرہ آئے ہیں یا آپ نے جلدی سے اپنے لیے جو ہے وہ سالن وغیرہ بنانا ہے تو اس طریقے کو آپ یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ بہ آسانی جلدی سے جو ہے وہ کوفتوں کا سالن تیار کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے اگر آپ نے جو ہے وہ قیمے کو فریز کیا ہوگا سیف کیا ہوگا جلدی سے نکال لیں یہ جی اسانی سے مسالہ بنائیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور انگریڈینٹس میں کتنے کتنے یوز کر رہی ہوں وہ سارے میں نے آپ کو آپ لکھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے اور یہ جی جلدی سے اس طرح سے بنائی لگانی ہے اور ماشاءاللہ سے جو کوفتے جو ہیں ہم نے تیار کر کے فریز کیے تھے وہ نکال لیں اور ان کو آپ نے اس میں رکھنا ہے تو یہ بہت ہی مزے کے تیار ہوتے ہیں بہت سوفٹ تیار ہوتے ہیں بڑے یمی بنتے ہیں اور مہمانوں کے آئے آپ جلدی سے ان کو بنا سکتے ہیں تو یہ مسالہ بھی بہت آسانی سے اس طرح سے کم ٹائم میں بن جاتا ہے یہ میں نے ڈی فروسٹ کر لی ہیں اور باقی لاس پہ آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ جب آپ اس کے اندر کوفتے ڈال لینا تو آپ نے ان کو فورا مسالے میں مکس نہیں کرنا تھوڑی دیر کے لیے آپ پڑا رہنے دیں اور جب وہ ایک سائٹ سے پک جائیں تو پھر آپ نے اس کا بڑے حل کے ہاتھ سے اس کی سائٹ چینج کر دینی ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ دوسری سائٹ سے بھی پک جائیں اور اس سٹیج پہ آپ نے بہت کہہ لیں کہ آرام آرام سے کام کرنا اور جیسی یہ جی تھوڑے سے پک جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو مسالے میں ہلکے ہاتھ سے ہی مکس کرنا ہے اس طریقے سے یہ ہے کہ آپ کے کوفتے ٹوٹتے نہیں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کوفتے کتنے اچھے تیار ہوئے ہیں اور میں نے اگر اس کی اندر خشکاش اور وہ نہیں نا اٹ کیا کہہ لیں کہ یہ بہت مزے کہ بہت اچھے بنے ہیں تو یہ بھی کوفتوں کی بڑی ایک ریسپی اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے پانی آپ نے کتنائی ڈالنا جتنا آپ کو اس کے اندر شوربہ پسند ہے تو یہ ماشاءاللہ سے ہمارے کوفتے ریڈی ہیں تو یہ تھے جی میرے دو طریقے کہ کس طرح آپ سیف کریں بکرہ ایت اکیمے کو جب بھی آپ نے یوز کرنا ہو تو آپ اس کو نکال کے بنا سکیں یہ ایک تو طریقہ تھا میرا کبابوں والا آئیڈیا تھا دوسرا جو تھا وہ تھا جی کوفتوں والا اور ٹپس اینڈ ٹرکس بھی ساری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں آیا جاتا ہے میں کس طرح سے ان کو بناتی ہوں وہ طریقے بھی میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو امید کرتی ہوں بکرہ عید پہ کام آئے گی میری بہنوں کے جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے عید پہ انہوں نے گوشت فریز کرنا ہوتا اور بعد میں کوئی دعوت ہے یا مہمان آرہے ہیں تو انہوں نے یہ سارا گوکنگ کا کام کرنا ہوتا ہے تو اللہ کرے کہ اس ویڈیو سے آپ کا کوئی فائدہ ہو تو جی بس یہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کتنے سوفٹ بنے ماشاء اللہ انشاء اللہ